گائز میں منی کلپ کو ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں جب بھی ہمارے پاس یا کسی بھی کرم پول کے آئی ڈی کے اندر جو ہے وہ فلیر پاور اوپن ہو جائے تو اس کے بعد یہ پچھلی جتنی بھی پاورز ہیں وہ منی کلپ کو ریموف کر دینی چاہیے ہٹا دینی چاہیے ہاں میں مانتا ہوں کہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں لیکن آپ یقین کرو 90% پلیئرز کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جس نے فلیر پاور اوپن کر لیے وہ تو کبھی یہ والی پاور یا یہ والی پاور تو یوز نہیں کرتا تو ان پاورز کو یوز کرنے کی بات تو بہت دور کیے یار میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے پاس بھی فلیر پاور اوپن ہو جاتی ہے تو بھائی وہ بندہ یہ پچھلی پاورز کو یوز کرنا بھول جاتا ہے بالکل کبھی کبھی اس والی پاور یا اس والی پاور کو بندہ یوز بھی کر لیتا ہے لیکن فلیر کے علاوہ ہم بھائی میں اپنی بات باتا ہوں میں بھی تو سیم چیز ہی کرتا ہوں جب سے میری فلیر پاور اوپن ہوئی یہ مجھے تو نہیں یاد میں کبھی دوسری پاور لے کر گیم کھیلا ہوں یا تقریباً بندے بھی اسی طرح کیسے کرتے ہیں جن کے پاس فلیر پاور اوپن ہو گئی ہے وہ چھوٹی علی پاور سے کیوں کھیلیں بھائی اور اس کا بھائی مطلب جو ہے نا ریزن بھی بنتا ہے نا کیونکہ یہ فلیر پاور کے اندر ہمیں زیادہ جو ہے وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کچھ زیادہ فیچرز وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ ایم فورس اور ٹائم زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تو جب ہمارے پاس فلیر پاور ہے تو ہم شوٹنگ سٹار پاور لے کر کیوں کھیلیں گے ظاہر سی بات ہے تو یار مینی کلپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے یار اس کا کچھ مطلب سلیوشن وغیرہ تو نکالنا چاہیے یار مینی کلپ والے نیو پاورز بھی ہمیں نہیں دے رہے کسی نیو اپ ڈیٹ کے اندر زیادہ نہیں تو دو یا تین نیو پاورز کم سے کم مینی کلپ کو بھی دے دینی چاہیے کیونکہ ابھی بھائی میں اگر آپ کو بتاؤں تو سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ اور پگی بینک والے آفر کے بعد تو آپ ایسے بول سکتے ہیں کہ نائٹی پرسنٹ بندوں نے جو ہے وہ فلیر پاور انلوک کی ہوئی ہے اور اگر ابھی مینی کلپ تین چار پاورز دیتا ہے تو بھائی وہ تو ایسے ہی ہماری اوپن ہو جائیں گی کیونکہ ہمارے پاس اتنے پاور پوائنٹس ہم اتنے سٹرائکرز وغیرہ بعد میں اپ گریڈ کر چکے ہیں جب سے ہم نے فلیر پاور اوپن کی ہے اس کے بعد بھی ہم نے کئی سٹرائکرز کو اوپن کیا ہے اور اپ گریڈ کیا ہوا ہے تو اتنے سارے پاور پوائنٹس وہ ایکسٹرا پڑے ہوئے ہوں گے اگر دو تین پاورز مینی کلپ ابھی اگر میں آپ کو ایکسٹرائکرز دوں مینی کلپ چھے یا سات نئی پاورز ایڈ کرتا ہے تو تقریباً بندوں کے تین یا چار پاورز تو اسی طرح ایزیلی اوپن ہو جائیں گے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا پاور پوائنٹس کافی زیادہ بندوں کے پاس ایکسٹرا پڑے ہوئے ہوں گے آپ نے بھی کافی ٹائم سے جب فلیر پاور اوپن کر لی تھی اس کے بعد جو ہمیں پاور پوائنٹس ملتے ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ ایکسٹرا ہوتے ہیں میں نے کہا کہ ایک بار اگر کسی کے پاس فلیر پاور اوپن ہو جاتی ہے تو وہ پچھلی پاورز کو بلکل بھی یوز نہیں کرتا تو اس کا ایک سلیوشن جو ہے وہ میں مینی کلپ کو بتا سکتا ہوں اس کے بارے میں تو ابھی مینی کلپ کیا کر سکتا ہے کہ پانچ سے چھے جو ہے وہ نیو پاورز ایڈ کر دے یہاں پر ان پانچ سے چھے نیو پاورز کے جو مطلب سٹیٹکس وغیرہ ہیں ایم ٹائم پاور وہ ایک جیسے ہونے چاہیے یعنی کہ تھوڑا بہت فرق ہونا چاہیے لیکن تقریباً زیادہ نہیں ہونے چاہیے جیسے کہ ابھی نیکسٹ پاور کے اندر ایک ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ ایسا ہو گیا تو پھر بندے وہی والی پاور کو زیادہ یوز کریں گے جس کے اندر ہمیں زیادہ فنکشن زیادہ یہ ایم ٹائم پاور دیکھنے کو ملیں گے تو یعنی کہ اگلے پانچ چھے پاورز کے اندر ہمیں ایک جیسے ایم ٹائم اور پاور دیکھنے کو ملنی چاہیے لیکن وہ پاورز کے نام اور ان کی لک اور ان کے انیمیشن وغیرہ بلکل الگ ہونے چاہیے تب ہی بندے جو ہے وہ اگر سبی پاورز کو انلوک بھی کر لیں گے تو پھر وہ لک وائز اور ان کے انیمیشن کو دیکھ کر اگر آپ لوگ میری سجیشن سے بھائی مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تو مجھے کومیٹس میں اگری لکھ دینا اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا باقی آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ہم لوگ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ